بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا یہ کہ جو آج بھی پیغام دیکھر آئی ہے مفتاری پر وہ دو تین پیغامات ہیں دراصل جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی جن کیونکہ جیسا میں نے کہا یہ اچھی بات آکے بہت چارہ صدقہ جاریہ ہے تو نمبر ایک سب سے پہلے یہ جو کرونا کی وغا بہت زارہ دیکھا ہے یہ تیسری لہر آئی میں اب سب سے گزارش کرتی ہوں آلموز پہلے دو پشرے گزر چکی ہیں آپ نے کہ اید کی تیاریاں کرنی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کر چکے ہوں گے آخری وقت کے لیے اپنی بلکل تیاری نہ رکھیں کیونکہ جھنگٹے میں جانا آپ کے لیے آپ کی زہت کے لیے اور دوسروں کے لیے پہ موزر ہے تو کوشش ریکھنے کی کہ دیکھیں اید خوشیہ ہم تب بھی منا سکتے ہیں جب زہت ہوئی یتنا جان ہے تو جان ہے خود کا خیال کیجئے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی خیال کیجئے اللہ پاک زندگی رکھیں گا تو خوشیوں کو اسے کہنا چاہیے اللہ پاک مجھروائے گا خوشیہ ہمیں ملوائے گا دلوائے گا اچھا بات ایکٹر میں کرنا جارہی تھی عدل و انصاف عدل و انصاف اگر نہیں کتنا ظلم کا حکومت چل سکتی ہے مگر وہ کیونکہ چل سکتی ہے وہ حکومرانی یا وہ کومنیس چل سکتی ہے جہاں عدل انصاف نہیں یعنی کہ جہاں امیر کے ساتھ کچھ اور اور سعیب کے ساتھ کچھ اور انصاف کم ہے کوئی بھی ہمارے ہاں مقدس گائے نہیں یا سیکرٹ کاؤں نہیں کوئی بھی انصاف سے بالا کر نہیں کوئی بھی کسی پسیشنگ کی ملک کبھی بھی نہیں ترکی کر سکتا اب ہاں کبھی بھی خوشوالی نہیں ترکی رہے سکتا یہ چھپسک ہے تو اللہ پاک نے انصاف تھا حضرت علی حضرت عمر کا جو بات ہے آپ کے ان کا تو ایک کہتے ہیں آپ کی بات بے تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی نہیں چھوڑا اور انہوں نے بوسی چیز کا برا میمان ہے ایک ان کی جوبے کے کپڑے سے چھوڑی ایک چھوڑے سے کپڑے کا بچے کا پرتہ کیسے بہن گیا اس کا سوال ہوا کیا کہ کس طرح کہاں سے کس طرح پھر یہاں بڑی بڑی منیٹریٹس بڑی بڑی لینے یہاں آمدن کم اور آگ کے پاس جو پیسہ ہے جو بزنسز ہیں وہ کئی گناہ زیادہ ہے کہاں سے آئی کس در سے آئی اس کے نام آئی بکوہر ہمارے بڑے بڑے میچھرین جو بھاگے ہوئے ہیں تو مطلوب ہیں جو وانڈل ہیں وہ پہنے کیا جاتے ہیں جو لوگ اس قسم کا پیسہ کماتے ہیں وہ کہاں اپنے نام آسر کو لیں ترچے ہیں وہ تو کسی بہت کسی بہت سے اتنی رنجل ہیں اپنے نام میں صرف اور صرف سب سے اللہ سے منار ہوں کسی سے اپنے نام آنچہ نہ مجھے کسی انسان سے امید ہے نہ آپ مجھے کسی نہ مجھے کسی نہ مجھے انسان سے نہ مجھے انسان سے نہ مجھے رکھتی نہ اس اللہ پر اس ومزان شریف میں میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں اور میں حضرت آپ لوگ بھی اگر اس بات کو سیکنڈ کریں گے تو آپ بھی اس کو دعا دیں جے کہ اللہ پاک تو اپنی انسان جو لاتھی ہے وہ چھلا جو بھی حق ہے آپ کو بات ایک بات یہ قصص و قرآن میں اس بات دیکھیں دنگتے ہاں دنایا بھی آپ کو کس کس طرح سے جب انہوں نے اللہ کی باتیں نہیں مانے تو اللہ کی باتیں نہیں مانے تو کس کس طرح سے ان پر عذاب نازلی ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہاں سے عذاب آیا کیسے عذاب آیا دابت شکلی مختلف ہو ہمیں کیا وہ سبب جو قرآن بات میں موجود ہے ہم اس سے بھی سکھ نہیں سکتے تو اینی ہافت ماریہز ایت سے پہلے کس قسم کا میسیج دینا اس کے ذریعے تھا کہ دیکھیں ہم وہ حق اور سچ پر چل رہا ہے ہمیں جواب یہاں دنیا میں انسانوں کو نہیں دینا ہمیں اس رب کو جزت کو جو کہ ہمیشہ پر آمیشہ کی ضروری ہوگی وہاں کیلئے ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی آقابت ہمیں سنوالی کیلئے سنوالی کیلئے تو بہتا آج اس والے پیرام سے اور دوسرا ایک میں پیرام آپ کیلئے لئے طرح اور وہ پیرام نہیں ہے بلکہ ہمیں بہت نہیں ہیں السلام علیکم میری طرف سے اوٹیپلے سمائل اگین فاؤنڈیشن کی ٹیم کی طرف سے رمضان مبارک رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے نیکی کرنے اور نیکی سمیٹنے کا مہینہ ہوتا ہے آئیے آپ ہمارے ساتھ مل کر ان چہروں کے اوپر مسکراہاتیں بکھیریں جو کہ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جھلز جاتے ہیں یا ہاتھ ساتھی طور پر جل جاتے ہیں ان چہروں پر مسکراہاتیں بکھیرنے کے لئے اپنی زکاة خیرات صدقات ڈیپلیک سمائل اگین فاؤنڈیشن کو دیجئے کیونکہ آپ کی اس نیکی سے بہت سے چہریں مسکرانے لگیں گے رمضان مبارک ان سب کی مسکراہتیں لوٹانے کے لئے اپنی زکاة اور اتیار ڈیپلیک سمائل اگین فاؤنڈیشن کو دیں میری گزارش ہے اپنے پلیٹ فارم سے رمضان شریف کا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے لوگ ستکات نکالتے ہیں جو سکات نکالتے ہیں جو ما شاہ اللہ جسے کیانا چاہئے اس کی جن کے پر لاغو ہوتا ہے سکات کا کتنوں نے نکال بھی چکے ہیں وہ ظاہرے جو نکال چکے ہیں جن سے نہیں ہو جو نکال سکتے ہیں باہتر کے لئے ان کی حیثیت ہے یہ جو لوگ باہیسیت ہیں جو زکاة نکال سکتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا اسمائل اگین جو کی مسرد باجی یعنی مسرد نصبہ جو ہماری بہت بڑی بیوڈیشن سے بڑا ہمکامی ادھی مقام مسرد نصبہ جو سوشکل ورگر اور انہوں نے اتنے اچھے کاؤز کے لئے کام کیا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ بس اس کا عجر تو ان کو اللہ پاہ دینے والا ہے وہ صورتیں تو جو اللہ ماف کرے جن جانے سے آپ تصور نہیں کر سکتے جنم کی کہتے ہیں تو ہم تصور نہیں کر سکتے جب آپ ہمارے ہاتھ کو لگتے ہیں ہمیں کھانا بکاتے ہوئے تو ہم اس کو بے کے رہ جاتے ہیں ان عورتوں سے چکتے ہیں جن کو جلایا گیا جن کے اپنے ہی کسی گھر والے ہیں جن کے اپنے ہی جاننے والے ہیں جن کے اپنے ہی جاننے والے ہیں جو کچھ صورت خدا کی بنائی جن کی شکل صورت اس کو برباد کر دیا کسی نے تیزاب ڈاٹ گیا کسی نے جلا رہی اور ان کی شکلوں کو بیچاریوں کو ایسا کر دیا کہ وہ ان کی پرسنالیٹی یا ان کی ہر چیز سے گھانا چاہیے ٹوٹ گئے وہ اندر سے ٹوٹ گئے مگر مسرب باجی میں ایک پلیٹ فارم دیا سمائل دیا اسی چیز کے ساتھ اور ان کی سرجریز بھی کروا دیا ان کو جو اور بہتر ہو سکتا نہیں دیا اور اللہ کی مدد سے تو میری کلپس بھی آپ کو دکھائیں گے سمائل اگن ان کی طرف سے جو ریکویسٹ ہے وہ بھی ہم آپ سے کر رہیں گے کہ جو بھی آپ یہ حیثیت میں مطابق سارا نمبر اس میں تھی آپ اس سارے جب سے ہیں آپ ڈائریکٹ ان سے کونٹیکٹر ہیں ایک ڈائریکٹ ان کی اکاؤنٹ میں آپ دیجئے کیونکہ یہ خواتین جو ہے نا یہ ہمارے لئے بہت کہتے ہیں نا قابل اکرام ہے شکل پہ مچ جائے سیرت پہ جائے اس پہ جائے ان کا اللہ سے جو کونٹیکٹ ہے وہ بھی ایسا ہے انہوں نے کس ظلم و ستم کے بعد اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں آپ ان کے انٹریوز اور مسارت باجی کے ساتھ انٹریوز آپ کے سامنے لاؤں گے جس بہات ہوں کسی ہے اور جب وہ ٹھیک ہوتی تو کیسا محسوس کر رہے ہیں جنبت بکتوں نے ان کے ساتھ جو کر دیا اس کا جو ہے وہ تو اللہ پاک کی نپٹھنے والا ہے اور اس کی صدرہ تو وہ ہی انسان کہتے ہیں سوچ بھی نہیں سکتا وہ عبرت محسوس کر دیا تو مائی ویئرز اس مائل اگین یہ میری سب تاری پہ آپ لوگوں سے ریکیسٹ بھی ہے اور انشاءاللہ ایک ہم آگے جھلکی جب ہمارے واقعی پروگرام ہوں گے تو اس میں ہم اس مائل اگین پہ پھولا پروگرام کریں گے تو ایک تو آج میں رہی صرف دوسرا پیغام تھا تو ویئرز ہم جاتے ہی ہیں کہ آپ کو ہمارے جو رمضان شریف کا جو بھی ہم نے پروگرام آپ نے ایک کعوش کی ہے چوٹی سی کعوش کی ہے انشاءاللہ اور بہتر بنانے کی کریں گے زندگی رہی اگلے ساتھ ٹرانس میشن کے لئے ہے اور رمضان شریف کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہمارے مختلف پروگرامز انفوٹینمنٹ انفوٹینمنٹ لوگ کچھتے ہیں کہ انفوٹینمنٹ سے کیا براد ہے تو انفوٹینمنٹ سے میں آپ کو بتاتی چاہوں انفوٹینمنٹ سے مراد خالی بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی کرنٹ فیض ہیں خالی خبریں ہوں گی کوئی بھی اچھی انفوٹینمنٹ کو شیئر کرنا اور وہ رگارڈنگ سلیبرٹیز انٹرٹینمنٹ ہی ہوتا ہے تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں ٹیٹیلی آل انٹرٹیننگ چیزیں مگر ہمارے انفوٹینمنٹ انفوٹینمنٹ میں انفوٹینمنٹ انفوٹینمنٹ کی انفوٹینمنٹ ان کے بارے میں بھی ہم جو ان کی لائف کی بائیگرفی سے ہیں یا اس قصد کی چیزیں آپ ضرور دیکھیں گے کوئٹس ہیں عام انسان اور کوئی بھی اچھے باتیں انفوٹینمنٹ میں آتی ہیں تو انشاءاللہ آپوں کا ساتھ رہ اور اسی طرح جو میں پھر ریکویسٹ کروں گی میں نے بہت دن سے ریکویسٹ نہیں کی کہ پلیز جس نے ابھی تک ہمارے چینل دیکھا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا اور جنہوں نے نہیں دیکھا اور سبسکرائب کیا ہے وہ آگے لوگوں سے کہے پلیز ہمارے اچھے قوز بھی ہمارا ساتھ دیں پلیز سبسکرائب کیجئے بیل بٹن سے بیل آئیکن کو کلک کیجئے سبسکرائب کیجئے کسند آئی لائک کیجئے کمنٹ صرف ہوتی کہ میرے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کا کٹ لیا ہم نے کوکٹ کرتا کہ ہم نے کیا ہم نہیں کیا میں یہ نہیں کہتے کہ میں آپ لوگوں کو اترس نہیں اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ کی کمنسوس میں آئیں گے تو یہ میرا بیغام تھا آج کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ سبسکرائب سبسکرائب